خوضہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کا مرشلزم زیادہ ہے اور کئی ہمارے بھائی آہ غیر ضرور طور پر انجیوگرافی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹائیٹ میجرنرل آسفالی خان پروفیسر آہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انجیوگرافی کب کروانی چاہیے میں اس کی مختلف انڈیکشن ہے اور میں ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا آپ کو پہلی تو بہت امپورٹن ہے آج کل کہ آج کل ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ یہ انجیکشن درد کے اور یا خون پتہ کرنے ٹی کے لگانے ایس کے جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہیں اگر کسی بندوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ اپنے اس جگہ ہسپیل میں پہنچ جائے جہاں پہ انجیوگرافی کی فسلیٹیز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پریمری انجیوپلاس تھی یعنی کسی بندوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر کیت لیب میں پہنچ جائے تو آپ انجیوگرافی کرتے ہیں اور ساتھ ایک رگ بند ہوئی ہوتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو آپ کھول کے اس کے اندر سٹین ڈال سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پریمری انجیوپلاس تھی تو مارڈن ٹریٹمنٹ ہارٹ ٹیک کی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہستال میں اس جگہ جہاں پہ انجیوگرافی ہوتیہ ایک گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جائے جس کے ہم پریمری انجیوپلاس تھی کرتے ہیں ظاہر ہے انجیوپلاس تھی پہلے ہم انجیوگرافی کرتے ہیں انجیوگرافی آپ کو معلوم ہے کہ لیفٹ اور رائٹ دو بڑی رگیں ہیں اور لیفٹ کے پھر آگے سے دو تین برانچز ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں ہم ہارٹ کی رگوں کے اندر کیتھرک ڈال کے دوائی ڈالتے ہیں جسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رگیں کیسی ہیں ان میں کوئی بلاکج ہے کے نہیں ہے بلاکج ہے تو کہاں پہ ہے کتنے پرسنٹ ہے اور کس جگہ پہ ہے تو یہ تو انجیوگرافی ہے تو پہلی انڈکیشن میں آپ کو بتائیے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو پریمری انجیوپلاسٹی کے لیے اس کو کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کو انجائنہ ہو چلتے ہو اسے درد ہو رہا ہو یہ درد سینے میں اس کیس میں ہم سی زیدہ انجیوگرافی کرتے ہیں کسی کی اس جی خراب آ رہے آ رہی ہے اس جی میں پتہ چل جاتا ہمیں کافی دفعہ اور کلیر کٹ اگر انڈکیشن ہے جی کہ اس کو انجائنہ ہے تو ہمیں اس میں بھی انجیوگرافی کرتے ہیں آہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے بڑی سٹرانگ فیملی اسٹری ہوتی ہے کہ دو سے زیدہ اس کے رشداروں کو ماں باپ کو ہے دل کی بیماری دو یا تین بہن بھائیوں کو ہے یہ بڑا سٹرانگ فیملی اسٹری ہے اس شخص کو جب کبھی چیس ٹائٹنس ہو گبرہات ہو پرسینہ آئے ان کی ہم انجیوگرافی کرتے ہیں چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ کسی بندہ کو شوگر ہو ڈائیبیٹیز ہو اور یہ شوگر بائیس تیس چوبی سال کی ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کی دل کی بیماری ہوگی ان کیسز میں بھی سمٹمز بہت معمولی سے بھی ہوں تو ہم ان کی فوراں انجیوگرافی کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہماری انڈکیشن ہے کہ کسی کا ویل تبدیل کرنا ہے اور عمر اس کے چالی سے زیادہ ہے تو ہم ان کے انجیوگرافی کر کے کرتے ہیں کہ اگر انجیوگرافی کریں گے تو میں پتا چل جائے گا ویل تو تبدیل کرنا ہے اگر دل کی رنگیں باندھیں تو ان کا بھی ساتھ بیپاس کیا جائے تو موٹا موٹا میں آپ کو بس یہ بتاؤں کہ یہ آپ کے محالج پہ ہے جب آپ کو وہ کہے کہ انجیوگرافی کروانی ہے تو آپ نے ضرور کروانی ہے تو ازاہ ٹیسٹ مہنگا ہے یہ تقریبا پچی سے لے کے کوئی تیس بہتیس تک اس کی رینج ہے مختلف جگہوں پہ مختلف چارزز کیے جاتے ہیں بعض اسے آج کل ہم کرتے ہیں دو تین گنہ وقت بننا گھر چل جاتا ہے لیکن یہ ایک شورٹ شارٹ فائنٹ ٹیسٹ ہے جو یہ بتائے گا آپ کو بھی دل کی پرابلم ہے یا نہیں ہے تو ازاہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کمرشلزم زیادہ ہے اور کئی ہمارے بھائی غیر ضرور طور پہ انجیوگرافی کرتے ہیں یہ ہر کہت لائب کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس نے انجیوگرافیاں کی ہیں تو کتنی پاسٹیو آئیں ہیں اور کتنی نیگٹیو ہیں تو کوشش ہمارے یہ ہونے چاہیے کم سے کم نیگٹیو ہوں انیسیسری ہر شخص کا سیدھا اس کو لے کے جانا انجیوگرافی کرنا یہ بھی زیادتی ہے لیکن ڈاکٹر اگر کوئی آپ کو آپ کا اموالج یا کردے اس کو ہے اور آپ نہ کروائیں تو یہ بھی زیادتی ہے تو یہ ایک فائنل ٹیسٹ ہے جس کے بنیاد پہ آگے ہماری ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے یا تو اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا اس کی انجیو پلاسٹی ہوتی ہے یا پھر اس کا بھائی پاس ہوگا ہے تو یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے میں یہی کہوں گا کہ ہرڈ ڈسٹک لیول پہ ایک کیتھ لائب ہونی چاہیے کیونکہ آپ کئی جانیں بچا سکتے ہیں اس سے اور میں نے اس کا پرائیمنی جو پلاسٹی جو ہم کرتے ہیں ہرڈ ٹیک کے ساتھ وہ ہرڈ ڈسٹک لیول پہ ہو کم از کم اس شہر میں رہنے والے بندوں کو یہ ٹیچنگ دی جا سکتی ہے کہ آپ کو جب بھی چیسٹ پین ہو فوراں آپ فلانی کیتھ لائب میں پہنچیں اور جہاں پر پرائیمنی جو پلاسٹی ہو جائیں یہ ایک ایکسپینسر پروگرام ہے مہنگا پروگرام ہے بڑا اس کے لیے ریسورسز چاہیے آپ کو کڑیلیس چاہیے جو چوویس گھنٹے کے اعتلاق کو کور کریں بے شخصی نے نو جنروں لیکنس کابل ہوں کہ انجو پلاسٹی کر سکیں تو یہ ذرا اس میں تھوڑا سی ایکسپینسز ہیں اور مارڈن ٹیٹمنٹ یہی ہے بہت شکریہ